اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم نے جسٹ پیرنٹ کلاس کا ایک اوبجیکٹ بنایا تھا اور وہ بھی ہم نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے تھرو بنایا تھا اور پیرنٹ کلاس کے ٹو سٹرنگ میتھرڈ کو کال کیا تھا اور پیرنٹ کلاس کے جو ڈسپلی میتھرڈ تھا ہم نے اس کو کال کیا تھا تو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو جس کا نام کوڈ ویڈ فیصل ہے آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوگا سبسکرائب کرنے کے لیے انتہائی آسان طریقہ یہاں پہ اس ایریا کے اندر جہاں پہ میرا ماؤس جو ہے اس کا پوائنٹر موف کر رہا ہے یہاں پہ سبسکرائب کا ایک ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا آپ نے جسٹ اس کو کلک کر دینا ہے اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اس ویڈیو کو کینڈلی سٹارٹ ٹل فینش یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھیں پلیز ایک ریکویسٹ ہے اس کو فیلال ڈاؤنلوڈ نہ کریں اور یہ ویڈیو فیوچر کے اندر اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کو پھر فیوچر میں ڈاؤنلوڈ کبھی بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کہیں نہیں جا رہی یہ ہمیشہ کے لیے اس بلی لیسٹ کے اندر اس چینل کے اوپر رہے گی تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ڈیر سٹوڈنٹس پریویس کلاس کے اندر یا پریویس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے جہاں تک ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا ہم وہیں سے ہی اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کیا ہے رینی کے ایک تھوڑا سا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں ایمپلوئی کی ہم نے ایک کلاس بنائی ہے اس کے اندر اس کے دو ڈیٹا میمبرز ہیں انٹیجر آئی دی این سٹرنگ ایمپلوئی نیم اور اس کو میں نے پروٹیکٹڈ اس کو کہتے ہیں ایکسیس سپیسیفائر ایکسیس سپیسیفائر میں نے اس کا رکھا ہے پروٹیکٹڈ پروٹیکٹڈ کیوں رکھا ہے تاکہ اس ایمپلوئی کلاس کی جو چائلڈ کلاس ہوگی یعنی کہ جو سب کلاس ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس آئی دی اور ایمپلوئی نیم نامی ویریے بلز کو ایکسیس کر سکے یہاں پہ یہ آپ کا اس ایمپلوئی کلاس کا جو ہے ڈیفولٹ کنسٹرکٹر ہے یہ اس کا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے پیرامیٹرز والا کنسٹرکٹر ہے یہاں پہ یہ ایک میمبر فنکشن ہے get id کے نام سے سیمپل ہے جیسے اس میں لکھا ہے کہ return کر دو id کی جو بھی ویلیو ہے وہ return کر دو یہ setter method ہے یہ کیا کرے گا set کرے گا id کی ویلیو کو اور id کی ویلیو میں i کی ویلیو یعنی کہ i کی ویلیو جو ہے وہ id کے اندر پٹ کر دے گا اور i کی ویلیو جو ہے وہ کہاں سے آئے گی جب بھی ہم set id نام کے method پہ call کریں گے تو ہم اس کو ایک integer ویلیو دیں گے جو کہ اس i ویلیو میں آکے copy ہو جائے گی اور i ویلیو کی ویلیو جو ہے وہ id ویلیو میں آکے at the end of the day copy ہو جائے گی اور id ویلیو جو ہے وہ آپ کے اس class کا data member ہے پھر اسی طریقے سے ہم نے ایک method بنایا تھا get name جو کہ آپ کو employee name والی جو والا جو data member ہے اس کی ویلیو string پاس کریں گے اور اس string کو یہ کیا کرے گا employee name variable میں جو کہ اس class کا data member ہے اس کے اندر store کر دے گا پھر یہاں پہ display کا method میں نے بنایا ہے جس کی return type void ہے یعنی کہ کچھ بھی return نہیں کر رہا اس کے کوئی بھی arguments نہیں ہیں جب یہ چلے گا تو آپ کو screen کی اوپر print ہوگا inside the display method of employee class اور یہ آپ کو employee کی id اور employee کا name جو ہے وہ print کر کے دے دے گا پھر یہاں پہ two string کا method ہے یہ two string کا method جو ہے یہ میرا basically employee class کی ایک employee class کی ایک parent class ہے جس کا نام ہے object object with a capital O یہ basically یہ method اس class کا ہے تو object class جو کہ parent class ہے یہ اس کا method ہے اور parent class کا method جب بھی child class کے اندر ہم اس کو جب ہم redefine کریں گے تو this process is basically called as method overriding and the process of method overriding اس کو ہم لوگ جو ہے مزید detail کے اندر آگے چل کر discuss کریں گے یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جب teacher کی class جب میں بنائی تھی جو کہ child class تھی تو میں نے اس کے آگے explicitly لکھ دیا تھا کہ یہ جو teacher کی class ہے جب بھی کی ورڈ لکھنے سے اور اس کے آگے employee کی class کا نام لکھنے سے teacher کی class جو تھی employee class کی کیا بن جائے گی automatically اس کی اب child class بن جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ employee کی class جب میں نے define کی تو میں نے employee class کے آگے کوئی extends کا keyword نہیں لکھا میں نے نہیں کہ employee کی class جو ہے وہ فلانی class کی child class ہے تو اس case میں جب بھی آپ class define کریں اور class کے name کے بعد اگر آپ extends کا keyword نہیں لکھتے جو کہ اس case میں میں نے extends کا keyword نہیں لکھا تو employee کی جو class ہوگی یہ class جس کے آگے extends keyword نہ ہو چاہے وہ employee class ہو چاہے وہ کوئی سی بھی class ہو that class will become child class of object class وہ object class automatically child class بن class جوا کے اندر جتنی بھی built in classes ہیں ان تمام classes کی کوئی parent class ضرور ہے لیکن object class ایک ایسی class ہے جس کی کوئی parent class نہیں ہے جوا کے اندر جتنی بھی built in classes ہیں وہ ساری کی object class سے derive ہوئی ہے اس سے inherit ہوئی ہے اس کی child classes ہیں ٹھیک ہے تو i hope کہ یہ concept بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اگر میں class define کر رہا ہوتا ہوں اور اس class کے آگے اگر میں extends keyword نہ لکھوں تو class چاہے employee class ہے چاہے کوئی سی بھی class ہو وہ class automatically object class کی child class بن جائے گی پھر teacher class کا جو object بن گا پہلی تو ہم بات کر لیتے employee class employee class کا object بن گا اس object کے اندر دو data members ہوں گے id اور employee جب teacher class کے اندر ہم نے ایک data member declare کیا ہے string type qualification teacher class کا object بن گا اس میں یہ صرف qualification کا جو data member ہے وہ نہیں ہوگا صرف بلکہ اس کے اندر دو data members اس کو employee class سے ملے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے تو the object of the teacher class will contain total of three data members two data members will be inherited from employee class اور ایک data member جو ہے جس کا نام qualification ہے پھر ہم نے یہاں پر discuss کیا تھا کہ یہ default constructor ہوتا ہے child class کا یہ جب بھی ہم اس کو call کریں گے تو یہ default constructor جو ہے پہلے چلنے سے پہلے automatically یہ parent class کے default constructor کو call کرے گا جو employee class ہے اور یہ کیا کرے گا کہ یہ ID کی value zero کر دے گا اور employee name variable کی value not set کر دے گا کیونکہ جب بھی teacher class کا object بنے گا چاہے وہ default constructor کے through بنے چاہے وہ parameterized constructor کے through بنے اس میں total 3 variables ہوں گے اس کے 3 data members ہوں گے 2 data members اس کو child class یعنی کہ teacher class ہے اس کا default constructor ہوگا ہم اس میں qualification کی value اس طریقے سے set کر دیں گے اس طریقے سے جو parameters والا constructor ہوگا child class کے اندر اس میں automatically parent class کا parameters والا constructor خود بخود call نہیں ہوتا آپ explicitly as a programmer it is your responsibility کہ آپ child class کے parameters والے constructor کے اندر جو پہلی statement لکھے ہیں جو line number 12 میں لکھی ہے the statement should be a call to the parameterized constructor of its parent class یعنی کہ یہاں پہ آپ nے teacher class کی parent class employee کی class آپ نے اس کا parameter constructor ہے parameterized constructor آپ نے اس کو call کرنا ہے نہ صرف call کرنا بلکہ اس کو آپ نے i ki value یعنی ki id ki value ہے اور string n employee name ki value ہے وہ بھی آپ نے بھیجوانی ہے تاکہ ان دونوں values کو receive کر سکے اور ان دونوں values کو id variable اور employee name variable کے اندر copy کر سکے اور ان دونوں variables کو initialize کر سکے اور اس کے بعد پھر آپ teacher class کا qualification کا اس کی value set کرنے کے لئے آپ پہ statement لکھ سکتے ہو qualification variable کا نام is equal to q اور یہ q basically یہ variable ہے اس کی value جو آپ کے qualification variable کے اندر store ہو جائے گی پھر یہاں display کا method ہم نے بنایا یاد رکھیں display کا method نہ صرف child class کے اندر ہے بلکہ employee class کے اندر parent class ہے اس کے اندر بھی display کا method موجود ہے تو اگر child class میں display کا method موجود ہو اور parent class کے اندر بھی موجود ہو اور اس کا signature بھی same ہو signature کا مطلب اس کی return type parent class میں void ہے child class کے اندر بھی public ہے parent class کے اندر بھی number of argument zero ہیں اور child class کے اندر number of argument zero ہیں تو اس طریقے سے اگر child class کے اندر بھی display کا method ہو یا کوئی سا بھی xyz abc کوئی method ہو اور parent class کے اندر بھی method ہو تو basically آپ کیا کر رہے ہوتی ہو you are you are over riding the display method of your parent class inside the child class اب child class کے اندر اپنے parent class کے display method کو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں redefine کر رہے ہیں اور اس process کو کہا جاتا ہے method over riding اور method over riding کے اوپر جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کے اوپر مزید discussion کریں گے اور display کا method جب چلے گا تو یہ آپ کہے گا inside the display method of teacher class and teacher class bracket میں لکھ دیا ہے child class پھر super dot display super dot display کا مطلب کہ یہ teacher کی class ہے اس کی parent class which is employee class اس کا display method call کرو اس کا display method جب call ہوگا یعنی employee method employee class کا display method call ہوگا تو یہ 3 statements جلیں گی اور یہاں پہ لکھا بھائے inside the display method of employee class اور یہاں employee class کے بعد میں brackets کے اندر لکھ دیتا control وہ واپس چلا جائے teacher class کے display method کے اندر یہاں پہ آ جائے گا control اس کے بعد آپ کی next statement یہ چلے گی اور یہ کہے گا the qualification of employee is or qualification variable value ہوگی یہاں display ہو جائے because the display method is defined over here to display the values of 3 data members of 2 data members تو اس کے اندر تو نہیں defined na teacher class کے اندر وہ employee class کے اندر defined ہے تو اس کی value کو display کرنے کے لیے آپ نے employee class کے display method call کیا ہے اور child class کا یعنی teacher class کا جو data member qualification اس کی value print کرنے کے لیے اس کی value کو screen پہ display کرنے لیے آپ نے یہ statement لگ دی ہے line number 19 کے اوپر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ two class کا parent class ہے اس کا two string method آپ نے call کیا ہے اور two string method کی return type ہوتی ہے وہ string ہوتی ہے تو parent class method چلے گا تو string return کرے جو st variable کے اندر آ جائے گا اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ employee class کے اندر یہاں پہلے تو یہ ایک message دے inside inside the two string method of employee class اور پھر یہ آپ return کر کے دے رہے کیا یہ string یہ complete string جس میں لکھا ہوگا کہ id of employee is اور اس کی id لکھی ہوگی ساتھ میں آگے پھر مزید concatenate ہوئی ہے اور اس میں back slash n کا new line character اور next line کے لکھا آئے child class کے two string method کے اندر یہ return ہوگا اور st variable store ہو جائے گا پھر ہم کہ return کر دو کیا return کرو st variable میں جو string آیا ہے اس کو return کرو اور ساتھ میں آپ concatenate کرو next line کے اوپر لکھو کہ qualification of employee is اور جو employee کی qualification ہے جو بھی qualification کی value ہے اس کو return کر دو تو یہ two string method جو child class کا ہے جب اس کو call کریں گے تو بسکلی اس طریقے سے کام کرے گا اب چلتے test class کے اندر اور یہاں پہ ہم نے previous video کے اندر جو ہے previous lecture کے اندر ہم employee class کا یہا پہ ایک نیا object بنایا with the help of default constructor اور جو بھی نیا object بنے گا اس کا reference variable e کے اندر آکے store ہو جائے گا اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ employee class کا ایک دوسرا object بنا لیتے ہیں employee e1 is equal to new employee ٹھیک اور اس کو ہم بناتے ہیں with the help of parameterized constructor تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو employee class ہے اس کا parameterized constructor جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا اور اس کو کتنے arguments ہم پاس کریں گے اور کس order کے اندر ہم اس کو arguments پاس کریں گے تو یہ آپ employee کی class ہے میں اس code میں چلا جاتا ہوں یہ employee class ہے اس کا parameterized constructor ہے اس کو پہلی value integer آپ نے ہر صورت میں پاس کرنی ہے اور دوسری value آپ نے اس کو string pass کرنی ہے یہ نہیں میں اس کا نام دے دیا احسن تو کیا ہوگا جب employee class کا constructor چلے گا تو 120 اور احسن یہ values جب main function ہے یہ 120 اور احسن دو values جب constructor کو pass on ہو جائیں گی اور employee class کا constructor چلے گا تو variable i 120 value آئے جو string آپ نے یہاں سے pass کیا تھا main function سے main function آپ کا رک جائے گا اور جب تک constructor completely چل نہیں جاتا آپ کا main function آگے مزید نہیں چلے گا تو یہاں پہ variable i جس میں 120 پڑھا ہے 120 کی value جو ہوگی وہ اس نئے object کے id variable میں آئے گی اور id variable update ہو جائے گا اور اس value 120 ہو جائے گی اور جو نیا object آپ بن رہے ہیں اس کی employee name والی جو data member ہے employee name والا field ہے اس میں variable n کی value آئے گی اور variable n میں کیا آیا تھا کیا receive ہوا تھا احسن تو احسن آپ کے employee name والی جو field ہے اس کے اندر value آکے store ہو جائے گی تو آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے object بنایا ہے اس کا display method call کرتے ہیں اس display method call کر لیتے ہیں اور اس ہی جو two string method ہے وہ call کر لیتے ہیں اوکی جی اس کو میں save کر لیتا ہوں اور اس کو میں run کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو output آرہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک یہ وہ output ہے جو کہ previous program میں ہم already discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ output ہے basically یہ جو line number 6 کے اوپر آپ کو statement نظر آرہی ہے e. display اور line number 7 کے اوپر آپ کو statement نظر آرہی ہے کہ system dot out dot print ln اور اس میں ہم نے جو employee class line number 5 کے اوپر ہم اس کا two string method call کر رہے ہے تو چونکہ ہم نے object بنائی تھا with the help of default constructor تو default constructor کیا کرتا ہے کہ آپ employee class ID value zero کر دے گا اور اس کی جو employee name والی field ہے اس value کو not set کر دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ پہ output window کے اندر اگر دیکھیں تو ID of employee is zero name of employee is not set یہ آپ کو دکھا رہا ہے تو اس کے اوپر تم already discussion کر چکے ہیں اس کو ہم already discuss کیا ہوا ہے ہم چلتے ہیں اس کی طرف یہ پہ ام اوکی یہاں سے ہم start کرتے ہیں inside the display method of employee class دیکھیں یہاں پہ آپ نے line number 8 کے اوپر نیا object بنایا ٹھیک ہے اور اس کا reference جو وہ e1 variable کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے اب e1 dot display جب چلے گا تو ہم display method کے اندر چلے جاتے ہیں اور display method میں جو پہلی statement ہے وہ یہ ہے inside the display method of employee class اور یہ bracket میں لکھا ہے parent class employee class parent class ہے ٹھیک یہاں پہ آپ کو یہ message print ہو کے نظر آیا کہ inside the display method of employee class پھر next statement ہے system dot out dot print ln the id of employee is get id employee get get کرو بھئی آپ نے جو employee بنایا ہے وہ تو آپ parameterized constructor کے through بنایا ہے اور آپ نے اس کو 2 values pass کی تھی ہے یہاں سے آپ نے 2 values pass کی تھی id value 120 اور employee name value ahsan یہ आप इसको pass की تھی तो यहाँ पे यह आपको return करके 120 यह id variable की value और यह आपको return करके dhe employee name variable value यह वाला function will return you the value stored in statements print हो यह ती statements है यह प्रेंट होके आपको नजर आ रही है यह जो employee class है इसका display method call करने की बज़ा से आपको यह statements नजर आ रही है inside the display method of employee class the id of employee is 120 the name of employees एह ठीक है इसके बाद यह जब display method जब खतम हो जाएगा तो control वापिस जाएगा main method के अदर क्योंकि main method से display method को call किया था और यहा पे line number 10 के अंदर main method के अंदर main आपका function है इसके line number 10 के उपर system dot out dot print ln statement है और आप यहा पे लिखा है e1 dot two string e1 method call करो तो e1 जो है वो employee class का variable है जिसके अंदर यहा पे जो निया employee बना था भी दिखा देता हूँ यहा पे लिखा वा रहा है inside the two string method of employee class और further यह के यह return कर रहा है यह string के id of employee is get id तो यह देखे यह आप इस यहा पे आपको करके है backslash n यह new line का character यह next line की उपर print करो name of employee is get name तो name of employees चुके इस employee का नाम एहसन है तो इसलिए get name का function है यह चला और इस आपको get name का function यह get name का function क्या किया कि main function के अंदर line number 5 क्यू पर और फिर उसके बाद line number 8 क्यू पर employee class के दो मैंने variables sorry मैंने दो objects यहां पर declare किये ठीक है एक जो मैंने object यहां पर बनाया line number 5 Q पर उसके लिए मैंने default constructor call किया और यहां पर जो मैंने object बनाया है उसके लिए parameterize constructor call किये अब चलते है जी child class की तरफ और child class के objects बनाते है child class का नाम क्या teacher this is your child जो default constructor है मैं इसके through इसका object बनाता हूँ और यहां पर मैं इसके methods को call कर लेता हूँ t1 dot display and system dot out dot print ln और यहां पर लिख देते है t1 dot to string ठीक जी teacher class का variable new teacher यहां पर teacher class का एक object बना रहा हूँ और वो object जो होगा वो बनेगा with the help of default constructor यहां teacher class जो child class है उसका default constructor यहां पर चलेगा तो चलते है default constructor of the teacher class उसमे क्या लिखा हुआ है ओके जी यह default constructor है जी आपके teacher class का ठीक है वैसे तो इसमें statement एक लिखी है लेकिन यह statement run होने से पहले आपके जो teacher class का जो parent class है which is employee class उसका default constructor चलना शुरू हो जाएगा यानि कि उसके default constructor को call भेजी जाएगी और वो कौन भेजेगा वो आपका यही जो default constructor है यही भेजेगा और automatically भेजेगा ठीक है यानि कि अब control main function से आया public teacher यापके वो आपके इस class के इसकी id variable की value set कर देगा zero और employee name की value set कर देगा not set जो निया object आपका बन रहा है जो teacher class का object बन रहा है उसके अंदर 3 variables है दो variables आपको मिल रहे employee class से और उन दो variables की value set करने के लिए उन दो variables की values initialize करने के लिए आपके teacher class का constructor automatically call करेगा employee class के parent class के default constructor को और parent class का default constructor क्या करेगा कि teacher class का object इसकी आईडी variable में zero put कर देगा और employee name में not set put कर देगा जब आपके parent class का constructor complete हो जब चल जाएगा तो control वापस जाएगा child class के constructor के अंदर और यहाँ पे statement लिखी है वो लिखी है यह जो आप ने object बनाया है जिसका reference T1 में पड़ा है आप उस का display method call कर रहे हो यहनि teacher class का display method कर रहे हो तो display method क्या करेगा display method का 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 है आपको ID की value employee name जो variable object का class के display method के अदर teacher class जो है आपकी child class है तो teacher class की display method में यह आपका display method है और यहा पे सब से पहले आपको print हो के नजर आएगा कि inside the display method of teacher class यानि child class और इस teacher class के parent class जिसका नाम employee class है आप ने उस parent class के display method को call किया with the help of this keyword जो के है super dot display से यह होगा कि parent class का display method अब इसके बाद चुरू हो जाएगा तो हम चलते जिसको हमने call किया था super की keyword से तो आपको screen की उपर print होगा inside the display method of employee class यह parent class और इसकी responsibility है to print the value of ID तो लिखा वाएगा the ID of employee is और उसकी जो ID है जो 0 है इसको call किया गया था child class के display method से control यहा पे वापस आएगा आपकी यह जो super dot display है इसने ID की value और name की value जो है आपको print करके दे दिये है अब qualification की value रहे इसकी अंदर और जो भी qualification variable में value पढ़ी है जिसमें value पढ़ी होगी nothing क्योंके आप ने यह test dot java file है जो की main class है यहा से आप ने जो display का method जो call किया था वो t1 के लिए call किया पढ़ा होगा nothing तो यह आपको nothing show कर देगा और इस तरीके से आपका जो child class का display method हो complete हो जाएगा और control वापस चला जाएगा कहा पे main function के अंदर line number 13 के पास control दुबारा वापस आ जाएगा तो line number 13 आपकी चल गई यह इसके बाद line number 14 है system dot out dot print and और आप ने लिखा है t1 dot two string method call teacher class तो teacher class जब two string method चलेगा तो यहापको screen की उबड़ display करके देगा कि inside the two string method of teacher class और उसके बाद आप आपने यहाँ पे call किया है two string method of the parent class तो parent class का two string method चलेगा और आपको screen की उपर print होके नजर आएगा inside the two string हो जाएगा inside the two string method of your child class जो के teacher की class है यहाँ पर यह return होगा और st variable के अदर आके copy हो जाएगा फिर जो child class है आपकी जो teacher class है आपकी वो भी क्या कह रहा है कि return कर दो st को return कर दो और इसके साथ जो है concatenate कर दो qualification of the employees और qualification variable की अंदर पड़ी वी जो value है उसको return कर दो तो यह इस तरीके से आपको इसकी value return कर कर देगा मैं इसको save कर लेता हूँ और इस program को मैं run कर लेता हूँ test dot java के अंदर यहाँ पे आपको just यह बाकी की सारी statements तो हम वैसे भी discuss कर चुके है मैं आपको t1 dot display और system dot out print ln t1 dot 2 string है यहाँ बाकी के output के अंदर मैं interested नहीं हूँ क्योंकि वो हम जो है वो already discuss कर चुके है तो यहाँ से display method चलना शुरू हो जाएगा आपकी employee का और आपको यह ID की value दिखा रहे ठीक है आपको यह employee का जो name है उसकी value not set वो दिखा रहे और employee की qualification की value है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे उसके बाद two string method चलेगा employee class का जब two string method चलेगा तो हमने सबसे पहले लिखा है कि यह message print कर दो inside the two string method of teacher class फिर उसके बाद जो two string method call करता है अपने employee class के two string method को जो के parent class है तो parent class के अंदर two string method आपको बता class है उसका two string method यह पूरे का पूरा string जो के highlighted है इस time पे teacher class के two string method के अंदर ठीक है यहाँ पे st variable में जो के हम अरड़ी discuss कर चुके है और st variable के साथ फूर्दर employee is nothing जो है वो आपको print हो के नजर आ रहा है तो यहाँ पे उपर जितना भी code है मैं confusion से बचने के लिए क्योंकि अभी next output हम देखे वो थोड़ा सा different होगा तो मैं तमाम t is equal to new teacher और अब जो मैं object बना रहा हूँ यह object मैं बनाऊंगा with the help of parameterized constructor लेकिन पहले मैं चेक करूँगा कि teacher class के parameterized constructor को number one कितने arguments pass करने और किस type के arguments इसको pass करने तो teacher class में चलते है जी इसके parameterized constructor को देख लेते है यह teacher class का parameterized constructor है इसको तीन arguments pass करने integer value for ID string value for the name and the third value should be a string for qualification ठीक है तो यहा पे test class के अदर में आता हूँ ठीक है teacher जो है इसकी ID दे देते है 120 इसका नाम दे देते है let's suppose इसका नाम दे दे दिया जलाल comma इसकी qualification दे देते है ms-cs ठीक है और इसके बाद हम क्या करते है कि इसका जो display method है display method है उसको call कर लेते है ठीक है और इसका जो इसका जो two-string method है उसको call कर लेते है t. two-string two-string method को call करने के वैसे दो तरीके है या तो आप t. two-string लिखने या just reference variable का नाम लिख दे तब भी आपका two-string method ही चलेगा ठीक है ओके जनाब इसको मैं save कर लेता हूँ और इस program को मैं run कर लेता हूँ ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पे इसका output जो है वो मैं इसके साथ ही रहने देता हूँ ठीक है इसी तरीके से और यहाँ पे को मैं explain कर देता हूँ कि यह output जो है यह इस तरीके का हमें क्यों नजर आ रहा है ओके भई आपने यहाँ पे teacher class का जो है parameterized constructor call की है कौन सा वाला parameterized constructor तो चलते है teacher class के parameterized constructor की definition के अंदर के उसमें लिखा क्या है लेकिन उससे पहले हम यह देखते हैं कि हम यहाँ पे इसको क्या values पास कर रहे है teacher class जो के child class है इसके parameterized constructor को हम तीन values पास कर रहे है 120 जो के integer है दूसरी value उसका नाम है जलाल और तीसरी value है ms-cs वो उसकी qualification है तो चलते हैं teacher class के parameterized constructor के अंदर यहाँ आपके teacher class का parameterized constructor है हमने यहाँ से value पास की है 120 जलाल ms-cs तो यह values आ जाएंगी इस variable में 120 आ जाएगी i में ठीक है n में आ जाएगा जलाल जो के string है और q के अंदर आ जाएगा ms-cs जो के उसकी इस पेरेंट क्लास ना सिर्फ उसकी parameterized constructor को call करें बलके उसको उसका जो parent class का यांने के employee क्लास का जो parameterized constructor है उसकी जो responsibility है कि भई आपने फ्लाँ 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 variables को values assign करनी है तो उन variables की values भी इसको pass करने ठीक है تو میں نے اس کو پاس کیا variable i کی ویلیو n کی ویلیو i کی ویلیو id کی ویلیو initialize کرنے میں کی help کرے گا اس کی وہ responsibility ہے اور n جو variable ہے اس کی جو ویلیو ہے basically i کی ویلیو 120 اس میں پاس آن ہو جائے گی اور n کی ویلیو جو ہے اس میں ویلیو پڑی ہے جلال وہ جلال ویلیو جو ہے وہ اس کو پاس آن ہو جائے گی اور آپ کا جو employee class ہے اس کا parameterized constructor جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو ہم چلے جاتے ہیں employee class کے اندر اور اس کے parameterized constructor کو دیکھ لیتے ہیں اس کا parameterized constructor یہاں سے چل رہا ہے teacher class سے آپ نے یہاں سے اس کو یہ super کی keyword کے تھو parameterized constructor کو call کیا اس کو آپ نے 120 اور جلال یہ ویلیو آپ نے اس کو پاس کی تو یہاں پہ اسی i variable میں 120 value آئے گی اور اس n variable میں جلال ویلیو آئے گی اچھا یہاں پہ teacher variable میں ایٹ ساری teacher کا جو constructor ہے default constructor میں نے اس کے اندر یہ variables لیا i اور n تو parent class کے اندر بھی variables declared ہیں i اور n یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے میں نے اتفاقا یہ variables کے نام جو ہیں same آگئے ہیں آپ ان کو different names بھی دے سکتے ہیں بارال یہاں سے آپ نے value بھیجوائی ہے جی i کی value 120 n کی value جلال تو یہاں پہ آپ کی جو employee کی class ہے اس کی i میں 120 جائے گا اور n میں جلال i کی value 120 id کے اندر جا کے store ہو جائے گی اور n جو کہ جلال کی value ہے وہ employee name variable میں جا کے store ہو جائے گی اور یہ اس object کے id اور employee name میں جا کے store ہوگی جو کہ آپ نے یہاں پہ بنایا ہے equal to کے sign کے right hand side کی ہو پر ٹھیک ہے یہاں پہ جو نیا object بن رہا ہے اس کی id اس کی name employee name کی values آپ نے set کر دی with the help of the parameterized constructor of your parent class parent class parameterized constructor جب چل جائے گا تو control واپس جائے گا child class کے parameterized constructor کے اندر ہم چلتے ہیں یہاں پہ child class کے parameterized constructor کے اندر line number 12 جو چل چکی ہے line number 13 میں کیا ہو رہا ہے کہ جو qualification یعنی کہ جو جہاں سے جب جب call کیا تھا تو یہ جو تیسرا argument تھا جو تیسری value تھی mscs ٹھیک ہے یہ value تو اس string type کے variable q کے اندر آکے store ہوئی تھی اور اس q variable کی value جو mscs ہے وہ qualification variable کے اندر جا کے store ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کا جو child class کا parameter structure ہے وہ complete ہو جائے گا اس کے بعد next دیکھ لیں یہاں پہ t dot display اب t جو ہے basically teacher class کا variable ہے اس لیے جو display method چلے گا وہ teacher class کا display method چلے گا تو ہم چلتے teacher class کے display method میں teacher class کے display method میں لکھا ہے inside the display method of teacher class تو اس لیے جو output آپ دیکھتے ہو اس output کے اندر بھی سب سے پہلے یہ لکھا ہوا رہا ہے کہ inside the display method of teacher class اس کے بعد super dot display لکھا ہے super dot display سے یہ ہوگا کہ آپ program کا control جو ہے وہ چلا جائے گا parent class کے display method اور آپ parent method میں یعنی کہ employee class کا display method ہے تو employee class کا display method چلنا شروع ہو جائے اور آپ کو screen کے اوپر لکھا لکھا نظر آئے گا یعنی کہ inside the display method of employee class جو کے parent class ہے اس کے بعد display method چل رہے اور آپ screen پر نظر آئے گا اب آپ کی یہ statement چلے گی the id of employee is اور جو id ki value ہے جو 120 ہے وہ یہاں پہ chuk ہے تو یہاں پہ آپ کو print کر کے دے گا کہ qualification of employee is qualification variable کی value آپ کو print کر دے گا جو کہ میں آپ پہ display کر کے بھی دکھا دیتا ہوں output window اس کے اندر تو یہ آپ دکھا رہا ہے کہ the qualification of employee is MSCS اور اس کے بعد آپ display method ہے وہ جو t variable ہم نے یہ لکھا ہے just variable کا نام لکھا system dot out dot print ln کے اندر تو اس وجہ سے آپ کے جو t variable ہے وہ teacher class کا جو two string method وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو ہم چلے جاتے teacher class کے اندر اور اس کے two string method کے اندر تو آپ کو teacher class کے two string method جب چلے گا تو آپ screen کے اوپر print ہو کے نظر آئے گا inside the two string method of teacher class میں display کر بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ print ہو گیا inside the two string method of teacher class اس کے بعد line number 24 کو دیکھیں نا تو یہاں پہ آپ نے call کی two string method of the parent class جو کہ employee class ہے اور چونکہ two string method return type string ہوتی ہے لہٰذا parent class جو string return کر رہا ہے اس string کو آپ st variable کے اندر assign کر دیا ہے تو اب چلتے ہیں یہاں parent class کے two string method کے اندر کیونکہ یہاں سے parent class two string method کو call کر رہے ہو parent class two string method میں چلتے ہیں وہاں پہ پہلی statement لکھی ہے inside the two string method of employee class output window میں inside the two string method of employee class یہ آپ لکھا نظر آرہ ہے وہ basically parent class first statement ہے اس کی وجہ سے لکھا کر دو اس کو وہاں return کر دو جہاں سے parent class کا two string method call ہوا تھا basically یہ string آپ کا ہوگا کہ id of employee is اس ki value 120 name of employee is اس کا نام جلال یہ پورے کا پورا string return ہو جائے اور یہ string کہاں return ہوگا جہاں سے آپ نے call کیا تھا اس parent class to string method تو parent class to call teacher class کے اندر سے اس کے two string method سے تو جو پورے string ہے highlighted یہ آپ آجائے گا اس st variable کے اندر اور child class two string method وہ یہ کہہ رہا ہے کہ return کرو اس string کو return کرو st کو جو کہ آپ کو ملا ہے return ہوا ہے from the two string method of employee class اور اس کے ساتھ concatenate کرو اور next line کی اوپر print کرو کہ qualification of the employee is اور qualification variable کی value جو ہے وہ display کرو اور qualification variable کے اندر پڑھا ہے MSCS ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو نہ صرف وہ string جو parent class سے return ہوا ہے یہ string آپ return ہوا ہے parent class two string method سے نہ صرف یہ string print ہو رہا ہے بلکہ آخر qualification of the employee is MSCS یہ بھی آپ print کر دے رہا ہے teacher class two string method اور یہاں پہ آکے teacher class two string method ہے وہ complete ہو جاتا ہے اور control جو وہ main function کے اندر آ جائے گا اور main function کے اندر یہ basically چونکہ یہ 18 number line جو تھی last line تھی تو اس کے بعد آپ main function جو ہے main method آپ جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا program جو بھی terminate ہو جائے گا تو یہ تھا complete flow execution ہے complete execution ہے اس کی inheritance پروگرام کی ہم نے دیکھا کہ آپ کا program flow ہوگا کیسے آپ کا program execute کرے گا تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے پھر ہم ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر اور next ویڈیو کے اندر inheritance کے concept کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ method over writing abstract class اور کیا کہتے ہیں interfaces کے concepts ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم پہ next آنے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک like نہیں کیا تو currently اس ویڈیو کو like کریں اس ویڈیو کو share کریں different social media platforms کی اوپر اور اس چینل کو جس کے نام code with فیصل ہے اس چینل کو بھی subscribe کر لیں subscribe کے لیے آپ کو ریٹ کلر کا button مل جائے گا subscribe آپ اس کو click کر لیں آپ اس چینل پہ subscribe ہو جائیں گے تو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی informative لگی ہوگی آپ کے knowledge میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ ایڈوائز کے اس پروگرام کی لازمی طور پہ آپ لوگ practice کر لیں میں حد تول امکان کوشش کروں گا کہ اس code کو بھی آپ کے ساتھ میں share کر سکوں جو project folder ہے اس کو شیئر کر لوں گا تو آپ نے فیلڈر کو download کر نا اور file menu پہ آپ جائیں اور یہاں سے open project کو click کر لیں اور آپ نے اس project کو download کر کے جہاں کئی پر بھی رکھا ہوا ہے اپنے computer کے اندر اس کو browse کر لیں اور اس طریقے سے اپنے اس folder کو open کر لیں تو ملتے ہیں جی next ویڈیو کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم نئے topics discuss کریں گے تو اس وقت تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں take care of yourselves اللہ حافظ